خضرات گرامی میں نے آج کے اس جلسہ میں ایک انتہائی انوکھا موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے تدبور کا فقدار جیسا کہ علماء اقبال کی ایک شیر کا پہلا پکنا آپ کے سامنے پیش کیا کبھی اے ایمام جہاں مسلم تدبور بھی کیا تُو نے انتہائی افسوس کے ساتھ اللہ کا اقبال میں یہ شیر کہا ہے اور انہوں نے اسے لکھا ہے آج کے بڑے بڑے علماء اکرام بھی اس شیر کے ایک ٹکڑے سے بڑے بڑے کتاب بن جاتی ہے بڑے بڑے مذہبین ان کے تیار ہو جاتے ہیں میرے خیال سے شاید ہی کوئی بھائی ایسا ہوگا جس نے اتنا سمپل میں علماء اقبال میں جو نوجوان مسلم کے بارے میں نقصہ کھیچا ہے ان کو سمجھ میں نہ آیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبور بھی کیا تُو نے تدبور کے معنی پہلے سمجھے یہ عربی لفظ ہے تدبور کے معنی ہوتا ہے سوچ بیچار غور و فکر انہوں نے کسی خاص چیز کو ٹارگٹ نہیں بنایا دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ لے لیجی تعلیم کا معاملات تعلیم میں دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو وہ کیا آپ کی بھار ہے پردہ بے پردہ کی بات ہو تجارت و عبادت کی بات ہو سود و رسولت کی بات ہو یا اسی طرح سے اپنی زندگی کے بارے میں ہو یا اپنی موت کے بارے میں ہو اپنی ماں باگ کے بارے میں ہو یا اپنے بال بچے کے بارے میں ہو کسی بھی تعلق سے آپ دیکھئے تو انہوں نے مطلق طور پر اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کے جس ہوشے میں جس ناہیت میں جس مور میں نگاں ڈالے ہیں تو آپ کو اس بات کی دعوت دی جا رہے ہیں مطلق طور پر اشارہ